دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم پریگننسی کے پہلے تین ماہ کیا کرنا چاہیے جمعہ اور بچے کے لیے خطرہ نہ بنے پریگننسی جسے حالت حمل بھی کہتے ہیں اس حالت میں شروع کے دنوں میں اپنا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اکثر گھر کی بڑی بوڑیاں حمل ٹھہرنے کے بعد شروع کے دنوں میں بہت احتیاط کرنے کی ہدایت کرتی ہیں اس لیے کہتی ہیں کہ پریگننسی کے شروع کے تین مہینوں میں اپنی صحت کے بارے میں غور کرنا بہت ضروری ہے اس حالت میں بہت سی تبدیلیاں جسم میں رونما ہوتی ہیں اگر آپ بھی شادی کے بعد ماں بندنے کا خوبصورت احساس محسوس کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو ان دنوں اپنا بہت خیال کرنا ہوگا آپ کیسے شروع کے مہینوں میں اپنا خیال رکھ سکتی ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں تو یہ بلوگ آپ کی مدد کرے گا پریگننسی کے شروع والے دنوں میں دیکھ بال حمل یا پریگننسی کے شروع کے دنوں میں عورت کا جسم بہت سی تبدیلیوں کا شکار ہوتا ہے اس کی وجہات ہر لڑکی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے کیا کھانا چاہیے اور کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے یہ سب سوالات ہوتے ہیں ذہن میں جن کا بہترین جواب صرف ماہر گائنکولوجسٹ ہی دے سکتی ہیں اس لیے جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ ماں بندنے والی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اچھی ڈکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بتا سکے کہ بچے کی صحت کو کیسے یقینی بنایا جائے اس کے علاوہ ماں کو کتنا وزن رکھنا چاہیے پہلے مہینے کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے مہینے بہت سی تبدیلیوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہارمونز تبدیل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ تبدیلی آتی ہے کہ آپ کے مہواری آنا بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سی خواتین میں یہ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں جیسے وزن کا بڑھنا مزاج میں تھکاوٹ سردرد کبز بعض خانوں سے نفرت میدے اور سینے میں جلن پرگننسی کے پہلے تین ماہ میں آپ کو بہت زیادہ آرام کی ضرورت پڑ سکتی ہے پرگننسی کے شروع کے تین مہینوں میں کیسے صحت منت رہا جائے ایک عورت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پرگننسی کے شروع کے دنوں میں اپنی صحت کا بہت خاص خیال رکھے تاکہ وہ اپنی اور اپنے بچے کی صحت کی اچھی دیکھ بال کر سکے ایک ماہ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے قبل از وقت ویٹیمن لے جب ایک لڑکی ماہ بنتی ہے تو اس میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس سے آپ کے جسم سے بہت سے ویٹیمن کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو حمل حاصل کرنے میں تاخیر آتی ہے وہ بھی اپنی ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان ویٹیمنز کا استعمال کریں تاکہ آسانی کے ساتھ حمل حاصل کر سکے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی ڈاکٹر کی مدد سے جانے کہ آپ کے جسم کو کس ویٹیمن کی ضرورت ہے اور آپ اس کا استعمال کریں تاکہ آپ کی اور آپ کے بچے کی اچھی صحت برقرار رہ سکے پانے کا زیادہ استعمال کریں پرگنسی کے دوران آپ کو زیادہ ہائیڈریٹ رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ جنین کی اکسیجن اور غزائیت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خون کا لیول زیادہ ہونا چاہیے اکثر خواتین اس بات کا خیال بلکل نہیں رکھتی ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جسم میں اچانک تبدیلیوں سے فلوڈ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اس مہینے میں آپ کو ہائیڈریٹ رہنے کے لیے بہت سارے پانی تازہ جوس اور اسموتس پر غور کرنا چاہیے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو وجہ سے ڈیا ہیڈریشن کا بھی شکار ہو سکتی ہے آپ کو اپنی اور اپنے بچے کی صحت کے لیے شروع کے دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا استعمال کرنا ہوگا پھلوں اور سبزیوں کا استعمال ویٹیمنز اور منزلز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کی صحت برقرار رہ سکے آپ پروٹین کی زیادہ مقدار حاصل کرے اور کم چکنائی والے کھانوں کا استعمال کرے اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ فائبر والی غیزاؤں کا استعمال کرے تاکہ کبز کی پریشانی سے دوچار نہ ہو سکے پریگننسی میں متوازن اور صحت من غیزہ کا استعمال بہت ضروری ہے شروع کے مہینوں میں کن چیزوں سے پریز کیا جائے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی پریگننسی کنفرم ہے تو آپ کو اپنے بچے کی صحت کے لیے ان چیزوں سے پریز کرنا ہوگا اس حالت میں آپ کو کسی بھی ماہر غیزائیت سے مشورہ کر کے اپنا ڈائیٹ پلین بھی بنوا سکتی ہے اور فری مشورے کے حصول کے لیے گائنکالوجس سے رابطہ ضرور کریں کیفن کا کم استعمال پریگننسی کے دوران اس کے شروع کے مہینوں میں آپ کو کیفن کا کم استعمال کرنا ہے جیسے اگر آپ کافی یا چائے کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کو دن میں ایک سے زیادہ بار اس کا استعمال نہیں کرنا تمباکو کی طرح الکوہل اور کیفن بھی ماہ اور جینین کو خطرے میں ڈالتی ہے الکوہل معذوری پیدا کرتا ہے اور جینین کی دماغی کام کو متاثر کرتا ہے بہت زیادہ کیفن کا تعلق قبل از وقت لیبر اور پیدائشی معذوری کا باعث بنتا ہے کولا سوڈا چاکلیٹ سبز اور کالی چائے کو محدود کر دیں کیونکہ ان میں زیادہ کیفن ہوتی ہے ماہرین کے مطابق ہوتین کو پریگننسی کے دوران اپنی کیفن کی مقدار کو محدود رکھنا چاہیے روزانہ کی روٹین خود کی دیکھ بال کرنا اپنی اور اپنے بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جب آپ کی روٹین بے چین اور افرت افریق کا شکار ہو تو آپ خود کی دیکھ بال کے لیے روٹین پر توجہ دے تاکہ حمل کے دوران اور بعد میں بھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یاد رکھیں کہ آپ کی صحت اور تندرستی پورے خاندان کو متاثر کرتی ہے اگر آپ اپنے بچے اور خاندان کی دیکھ بال کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں تو پورے خاندان پریشانی کے شکار ہو جائے گا جب آپ پریگننسی میں خود کی دیکھ بال کو اپنے معاملات میں شامل کرتی ہیں تو آپ خوشگوار طریقے سے اس ٹائم کو گزار سکیں گی اور ساتھی مہائی ڈاکٹر کی ہدایات آپ کو ہر چیز کو آسانی سے اور صحیح طریقے سے روٹین میں شامل کرنے میں مدد کرے گی بانجپن کی مختلف وجوہات بانجپن کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن بعض گزائی اجزاء آپ کے حاملہ ہونے کی مشکلات کو بڑھا سکتے ہیں شادی کے ایک سال تک حمل نہ کٹھہرنا بانجپن کی علامت نہیں ہوتا لیکن اگر ایک سال کے بعد حمل نہ ٹھہر سکے تو یہ تشویش کی بات ہو سکتی ہے ایک سال کے بعد اگر عورت کی عمر تیس سال سے اوپر ہے تو ڈاکٹر مزید چھ مہینے کا ٹائم دے گا اور اگر پھر بھی پریگننسی نہیں ہو رہی ہے تو میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں بانجپن کے علاج میں ویٹیمن ای کی مقدار جن شادی شدہ جوڑوں میں بانجپن کے مسائل ہوتے ہیں یعنی بچے نہ ہونے کی گائنی مسئلے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ویٹیمن ای کی چار سو ایم جی کی مقدار حاصل کر سکتے ہیں ویٹیمن ای پانی یا دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ کو اسے اپنے کھانے کے ساتھ کھائیں کیونکہ یہ جسم میں صحت من چگنائی کے ساتھ گھل مل جانے والا ویٹیمن ہے یہ دن کی کسی بھی وقت لے سکتے ہیں اس طرح ویٹیمن ای زرخیصی کو بہتر بنانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق سیپلیمنٹ استعمال کریں یہ ویٹیمن نقصان دا نہیں پہنچائیں گے یہ آپ کو کسی حد تک فائدہ ہی دے گا آپ زرخیصی کے مسائل کا علاج کے لیے گائنیکولوجس سے مشورہ ضرور کریں شکریہ